ایک دفعہ پھر سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج ہم لوگ ایک فرائیڈ رائس بنانے چاہ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرائیڈ رائس بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ کو سکرین پر نظر آرہے ہیں کتنے ہی زیادہ مزے کے ہیں آپ چلتے ہیں انگیوٹینٹس کی طرف سب سے پہلے ہمیں کوکی آئل چاہیے تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون ہاف کے جی ہمیں چکن چاہیے ہوگا بونلیس چکن ہے بند کو بھی چاہیے ایک چھوٹی پیالی اور 4 ٹیبل سپون چاہیے ہمیں مطر کے دانے اس کے بعد ہے تین عدد انڈے جسے بوائل کر کے میں نے کٹ لیا ہے ایک چھوٹے سائز کا پیاز چاہیے ہمیں چار عدد انڈے لیے ہیں اور اس میں نمک سرخ میرچ اور کالی میرچ ڈال کے ان کی آمنیٹ بنا لوں گی پیاز ہے سبز والا گاجر ہے دو عدد لی تھی اور شملہ میرچ تھی ایک بڑے سائز کی جسے کٹ لیا میں نے سویا سوز چاہیے ہمیں تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس کے بعد ہمیں چاہیے سبز میرچ کٹی ہوئی تقریباً تین سبز میرچیں تھیں جسے میں نے باہر ہی کٹ گئے لیسن اور ادرکا پیسٹ ون ون ٹی سپون لیمن جوس اور سرکہ ہاف اف ٹی سپون اور اس کے بعد گرم مسالہ ون فوس ٹی سپون کے قریب زیرا بھی اتنا ہی اور کالی میرچ ہے ہاف ٹی سپون اور سفید میرچ کا پاڈر بھی ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون اور چیکن پاڈر بھی چاہیے ہمیں ہاف ٹی سپون اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہ ہو تو آپ بلیک پیپر جو ہے وہ زیادہ ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے پین کے اندر جو انڈے تھے ہم اس میں وہ ڈال دیں گے ہم اس میں نمک میرچ ڈالی تھی اور اس کی ہم آمریر بنا لیں گے چونکہ ہم ایک فرائیڈ رائس بنانے جا رہے ہیں اس لئے انڈوں کا استعمال ہم تھوڑا سا زیادہ اس میں کریں گے چیکن آپ اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں نہیں ڈالنا چاہتے تو بے شک نہ ڈال لیں اور چاول چاہیے ہوں گے ہمیں تقریباً آدھا کلو کے قریب اب اسی آئل میں میں نے ڈال دیا ہے پیاز اگر آئل تو تھوڑا سا کم لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیاز کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے بہت زیادہ نہیں ہم نے بھوننا اس کو اس کے بعد میں نے اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی دیر کے لیے بنائی کریں گے اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے چھوٹے چھوٹے پیس میں میں نے اسے کٹ لیا تھا اس کے بعد مٹر کیونکہ مٹر کو گلے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے اس لیے ہم چکن کے بعد مٹر ڈال کے میں نے اسے پانچ منٹ کے لیے دم دیا تھا اب ہم ڈالیں گے اس میں گاجر بہت باری کٹی ہوئی ہے ساری سبزیاں ایک ہی شیپ میں کٹیں تو دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں رائس یا کوئی بھی چیز بنائیں تو جس طرح سے آپ نے ایک سبزی کٹنی ہو ساری کوشش کریں کہ اسی شیپ میں کٹیں گاجر کا تقریباً پانی جو تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس میں ڈال دینی ہے گوبی پھر اس کے بعد ہم نے ڈال دینی ہے اس کے اندر شملا میرس اور تھوڑا سا اسے مزید بھون لیں گے گوبی اور شملا میرس ڈالنے کے بعد تھوڑا سا تیز آنس پہ انہیں بھوننا ہے تاکہ ان کا پانی جو ہے وہ نہ نکل آئے ورنہ ان کی جو شیپ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اب ہم نے اس میں سویا سوس ایڈ کر دینی ہے لیمن جوس اور سرکہ لیمن جوس اور سرکہ میں سے آپ ایک بھی چیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ اگر دونوں نہیں ہیں تو ایک ڈال دیں اب ہم نے اچھی طرح سے اسے کرنا ہے مکس سبز پیاز تھوڑا سا سبز پیاز جو ہے وہ میں بچا لوں گی اور سارے ہمارے جو سپائسز تھے وہ سبز میرسیم غیرہ ہر چیز ہم نے اس میں ڈال دینی ہے جو انڈے بوائل کیے ہوئے تھے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آملیٹ بھی ہم نے اس میں ڈال دی ساری چیزیں ہم نے اس کو ڈال کے بہت اچھا سا ایک دفعہ سے مکس کر لینا ہے بہت زیادہ مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور ایسے بھی کھانے میں یہ سبزی جو ہے وہ بہت مزے کی لگتی ہے اب اس میں نمک میرچ کر لیں اگر آپ کو کوئی چیز کم لگے تو اب اس ٹیج پہ ایڈ کر سکتے ہیں اور نمک میرچ آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں کامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب میں نے ڈال دیا چاول سیمپل باسمتی چاول تھے جسے میں بوائل کر کے کسی رش میں پھیلا لیا تھا اس سے کیا ہوتا ہے اگر ہم پھیلا لیں تو اس سے جو چاول ہے بہت کھلا کھلا ہمارا چاول جو ہے وہ بنتا ہے اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے چاول ٹوٹے نا یا دیکھ لیں مکس ہو گئے اور اب دم دیں گے اسے تقریبا فائی منٹس کے لیے فائی منٹس کے بعد ہمارے جو رائس ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں دیکھنے میں ہی بہت مزے کے لگ رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کیجئے گا انسٹا گرام پر مجھے فالو کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آج کی ریسپی کیسی لگی آپ کو اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ